آداب ہم ہونگ کونگ یونیسن سے ہیں تعلیم پر ہمارے ویڈیو سیریس میں خوش آمدین یہاں ہم آپ کو ہونگ کونگ کی تعلیم کے نظام کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ہونگ کونگ کا تعلیمی نظام کے حوالے سے آگاہ فرائم کریں گے یہاں تعلیمی نظام چار حصوں میں تقسیم ہے جس میں کنگارڈن K1 سے K3 تک پرائمری 1 سے پرائمری 6 تک سیکنڈری فارم 1 سے فارم 6 تک اور پوسٹ سیکنڈری تعلیم شامل ہے ہونگ کونگ کی حکومت 9 سالہ لازمی تعلیم اور 12 سالہ مفت تعلیم فرام کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ قانون کے مطابق جب آپ کا بچہ 5 سال اور 8 ماہ کا ہو جائے تو آپ اسے لازمی 9 سالہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے پرائمری سکول بھیجیں ووک اینڈا گارڈنز جو ای ڈی بی کی کوالٹی ایڈیوکیشن سکیمز کے اندر آتا ہے کچھ حد تک فیس میں رائیات دیتا ہے کنہ گارڈنز کی تعلیم ابھی لازمی نہیں ہے لیکن کنہ گارڈنز میں پڑھنا آپ کے بچے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کے لیے انگریزی اور چینی دونوں زبانیں سکھنے کے لیے بہتر وقت ہے جیسے کہ زیادہ طور پر پرائمی سکول پڑھانے کے لیے چینی زبان استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے بچے کو چینی زبان اچھے سے نہیں آتی ہو تو اس کے پاس بہت کم پرائمی سکول کی چوئس رہ جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو چینی زبان مختلف نظام سے پڑھنی پڑے اور اس کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ وہ پھر سیکنڈری سکول میں مرکزی چینی زبان کی جماعت سے مل سکے یا نہیں سرکاری یا امدادی پرائمی اور سیکنڈری سکولوں میں سکول فیس ضروری نہیں لیکن آپ کو دوسری فیس جیسے کہ ایسی کتابوں تھونگ فائی کو ادا کرنا ہوگا پرائمی فائف کے سیکنڈ ٹرم پرچوں کے نتیجہ اور پرائمی سکس کے پورے سال کے پرچوں کا نتیجہ سیکنڈری سکول میں داخلے لینے کے لیے ضروری ہیں زیادہ طور پر سیکنڈری سکول پڑھانے کے لیے چینی زبان کو استعمال کرتے ہیں فارم سکس کے سٹیوڈنٹس ایک سرکاری پرچہ دیں گے جیسے ایچ کے ڈی ایسی کہا جاتا ہے اس کے ریزلٹس وہ آلہ تعلیمی یعنی تیرشری انسٹیوشن میں داخلہ لینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اگر نتیجہ یونیورسٹی کے ڈگری پرگرام میں داخلہ لینے کے لیے قابل نہ ہوا تو سٹیوڈنٹس پھر بھی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں اور مختلف کورسز جیسے کہ ڈپلومہ، ہائر ڈپلومہ یا اسوسیٹ ڈگری پر سکتے ہیں اور پھر انہیں مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں سرکاری سکولوں کے علاوہ ڈائریک سبسدی ڈی ایس ایس اور پرائیوٹ سکول بھی ہیں ان سکولوں کو ریسورسز ڈیپلومنٹ پڑھانے کا طریقہ سٹیوڈنٹ کا داخلہ اور سٹیوڈنٹ کی فیز میں آلہ فلیکسبلیٹی کی اجازت ہے اگر والدین بچوں کی تعلیم کے لیے مالی امداد حاصل کرنا چاہیں تو آپ مختلف قسم کی امداد جیسے کہ سکول ٹیکس بوس کے امداد سٹیوڈنٹ کے سفر کے اخراجات کے لیے امداد اور انٹرنیٹ کی سہولت کی امداد حاصل کرنے کے لیے سٹیوڈنٹ فائننشل آفیس یعنی کہ ایس ایف او سے درخواسات کر سکتے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ مین ٹیسٹ پارس کرتے ہیں یا کہ نہیں آپ کے فیملی کی امدنی کی جانک کر سکتے ہیں ایس ایف او سے رابطہ کرنے کے لیے یہ معلومات مجود ہیں اس کے علاوہ آپ سکول سے بھی یہ فارمز حاصل کر سکتے ہیں مزید سوالات کی صورت میں آپ یونیسن کی آفیس میں فون کر سکتے ہیں دو سات آٹھ نو تین دو چارچیں یا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیوز کو چیک کریں